اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں ڈاکٹر مریم صاحبہ ناظرین ڈپٹی جنرل سیکٹری خواتین ونگ آزاد کشمیر ہیں ان سے بات کریں گے کہ کیا آزاد کشمیر گورمیٹ کی کرونا وائرس پر جو سٹیٹیجی ہے اور گورمیٹ آ پاکستان کی سٹیٹیجی میں کیا فرق ہے اسلام علیکم سب سے پہلے آپ کو ڈپٹی جنرل سیکٹری خواتین ونگ آزاد کشمیر بننے پر مبارک بات دیتے ہیں ڈاکٹ سہبہ کرونا وائرس کے موجودہ حالات پر آپ کیا کہتی ہیں ہارون بھائی پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے وقت بھی دیا مبارک بات بھی دی اور شکریہ میں ادا کروں گی اپنی پارٹی کا بھی بیسٹر صاحب کا ڈاکٹر انام لکھ سب کا اور اپنی پارٹی کا کہ جنہوں نے مجھ پہ مکمل بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے اور مجھے ڈپٹی جنرل سیکٹری بنایا ہے رہی بات کرونا وائرس کی تو یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے صرف پاکستان کا نہیں ہے اور جو گورنمنٹ آف پاکستان کی سٹریٹیجی تھی جو ان کے پلانز تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کا تو نہ تو کوئی سٹریٹیجی مجھے نظر آ رہی ہے سوائے لاگ ڈاؤن کے ان کی نظر میں جو سب سے بڑا مسئلے کا حل تھا وہ صرف لاگ ڈاؤن تھا لاگ ڈاؤن سے ہونے والے جو باقی نقصانات ہیں یہ جو لوگ بہت نیچے چلے گئے ہیں اس پہ ان کی کوئی سٹریٹیجی نہیں ہے جو کچھ بھی کیا ہے پاکستان کی گورنمنٹ نے کیا ہے آزاد گورنمنٹ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ہے حارون بھائی دیکھیں کرونا جو ہے وہ اب مایکروسکوپ سے نظر آ جاتا ہے لیکن ہمارے حکمران جو یہاں کے منتخب نمائندے ہیں وہ مایکروسکوپ سے بھی آج کل نظر نہیں آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو نظر آنا چاہیے آئندہ کے لیے بھی ان کو ان لوگوں کی ضرورت ہوگی تو لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے ٹھیک جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کرونا آتے کے ساتھ سب سے پہلے انہوں نے غریبوں کے لیے سوچا ٹھیک ہے کہ کرونا سے جو متاثر ہوں گے وہ غریب ہوں گے جو دیاری دار مزدور ہیں جو چھوٹے چھوٹے کاروبار کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے سوچا کہ ان کو راشن کیسے پہنچانا ہے ان کو آگے ان کے گھر تک مدد کیسے پہنچانی ہے اس وقت ہمیں پارٹیوں سے بالتر ہو کر سوچنا ہے جیسے کہ عمران خان نے احساس پروگرام میں کسی سے نہیں پوچھا کہ بارہ ہزار جو ہم دے رہے ہیں وہ کس پارٹی کے رکن کو دے رہے ہیں کارکن کو دے رہے ہیں یا اس پارٹی کے سپورٹرز کو دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ بھی پارٹی سے بالتر ہو کر ڈیٹا آپ کے پاس آلڑی موجود ہے آپ نادرہ سے اٹھائیں سینسز ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس پہ آپ فوری طور پر ایکشن لیں ٹھیک ہے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ خدارہ اس وقت آئیں نظر آئیں آپ بے شک فوٹیج کے لیے نظر آئیں ٹھیک ہے فوٹو سیشن کے لیے نظر آئیں لیکن نظر آئیں کچھ دیتے ہوئے لوگوں کو نظر آئیں ٹھیک ہے ہماری آزاد گورنمنٹ نے اس بارے میں کچھ نہیں سوچا ہے ابھی تک بھی کچھ نہیں سوچا ہے جو کچھ کر رہی ہے وہ یہاں کی مقامی فلائی تنظیمیں کر رہی ہیں مخیر حضرات کر رہے ہیں اور لوگ اپنے طور پر کر رہے ہیں حارم بھائی میری چونکہ میں خواتین سے ہوں میں خواتین کی طرف سے نمائندہ ہوں تو میری جو آس پاس کے جتنے چھوٹے گاؤں ہیں ان کے خواتین کے ساتھ میں کنیکٹ میں رہتی ہوں ٹھیک ہے تو آپ یقین کریں ایسی ایسی فیملیز ہیں جو کرونا سے متاثر ہیں کرونا سے متاثر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو کرونا ہو گیا نہیں ٹھیک ہے وہ کرونا کے وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوئے ان سے متاثر ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ یقین کریں ایسی فیملیز ہیں جن کے گھر میں چار چار دن تک کھانے کو کچھ نہیں تھا ہم لوگوں نے اپنے طور پر کنٹریبیوٹ کر کے ان تک پہنچا ہے جہاں جہاں ہمارے خواتین کے ساتھ زائد سی بات ہے لاک ڈاؤن میں ہم بھی موو نہیں کر سکتے لیکن فون پہ ہمارا ان کے ساتھ کنیکٹ رہتا ہے ہم آپس میں کنٹریبیوٹ کر کے لوگوں تک امداد پہنچا رہے ہیں بغیر کسی فوٹیج کے بغیر کسی فوٹو سیشن کے نہیں بغیر کسی فوٹو سیشن کے کر رہے یہ سب کچھ اور سیاست نہیں کر رہے ہیں اس پہ مخیر حضرات جو کر رہے ہیں فلائی تنظیمیں کر رہی ہیں اپنے طور پر جتنے بھی چھوٹے چھوٹے تنظیمیں بنی وہ لوگ کر رہی ہیں وہ اپنے طور پر کر رہی ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو یہاں اس وقت تو گورنمنٹ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ہے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے آپ اسٹریٹیجی کا پوچھ رہے ہیں میں تو یہ کہہ رہی ہوں ان کے پاس تو کوئی پلان ہی نہیں ہے سوائے لاکڈاون کے ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے کہ وہ کیا کریں گے میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ آزاد گورنمنٹ کو ہمارے وزیر آزم صاحب کو باقی ساتھ پارٹیوں کے ساتھ مل کے اپنی ڈیرڑ ان کی مسجد انہوں نے الگ الگ بنائی ہوئے سب مل کے اس وقت کرونا کے بعد جو حالات ہوں گے ان کے مقابلے کے لیے مکمل مربوط ایک سسٹم بنانا چاہیے حارون بھائی جو لاکڈاون کے جتنے دن جو ہفتے گزر چکے ہیں وہ تو گزر گئے ہیں لیکن اب جو آگے آنے والے حالات ہیں جب عورتیں اپنے بھوکے بلکتے ہوئے بچوں کو دیکھیں گی اور باہر نکلیں گی تو آپ کو کور کرنا مشکل ہو جائے گا آپ یقین کریں حالات بہت سنگین ہیں اس کی سنگینی کے اندازہ بھی آپ نہیں لگا سکتے ہو کیونکہ ہم مکمل عورتوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہاں کون سے مسئلے اگر آپ یہی حکمران ہم مل کے بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کونورسیشن کریں ہم بتائیں کہاں کہاں حالات کتنے کتنے زیادہ خراب ہیں کہاں کہاں کس کس چیز کی ضرورت ہے تو یقین کریں اگر یہ ماہ سڑکوں پہ نکل آئیں تو آپ کو کور کرنا مشکل ہو جائے گا ان کو روکنا مشکل ہو جائے گا تو اس لئے خدا رہا اپنی آنکھیں کھولیں ہوش میں آئیں اور اس کے لئے کوئی مربوط سسٹم بنائیں ڈیٹا سب کے پاس موجود ہے یہ جو ریجسٹر فلاہی تنظیمیں ہیں ان سب کے پاس ڈیٹا موجود ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب اس طرح کے حالات آتے ہیں تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پٹواری جائیں گے لوگوں سے ڈیٹا لیں گے آپ کے نادرہ میں تمام ڈیٹا موجود ہے آپ نادرہ سے ڈیٹا لو لوگوں جو حقدار ہیں ان کا حق منچاؤ آپ یہ ڈرامے بازیاں مت کرو کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس سب کچھ اگر آپ کرنا چاہو اس وقت آپ سیاست میں مت پڑو خدارہ ان غریبوں کا سوچو جو اپنے گھر میں بھوکے بھوکے بیٹھے ہیں وہ صفیت پہنچ جو کسی کو کچھ کہتے نہیں ہیں ان کے لیے سوچو ونڈا یقین کریں حالات اتنے خراب ہو جائیں گے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے آپ کنٹرول ہی نہیں کر پاؤ گے ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے تو خدارہ جہاں سے آپ منتخب ہو کے گئے ہو تو کچھ منتخب نمائندے ہیں کچھ منتخب آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں سب جانتے ہیں میں نام کسی کبھی نہیں لینا چاہتی ہوں جو منتخب نمائندے ہیں جب اس طرح کی سیچویشن ہوتی ہے مجھے نظر آ جاتے ہیں فیس بک پہ فوٹو سیشن کے ٹائم نظر آ جاتے ہیں لیکن یہ صرف ڈسٹرک بمبر صرف بمبر سٹی نہیں ہے جہاں آپ نظر آ جاتے ہو کسی پریس کانفریس میں نظر آ جاتے ہو کسی آسپٹل میں نظر آ جاتے ہو ارد گرد جتنے گاؤں ہیں وہ تو ستیلی ماں والا سلوک ان کے ساتھ ہیں کسی گاؤں میں کوئی حکمران کوئی ان کا نمائندہ نہیں گیا ہے کہ آیا آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے آپ کئی بھوگ سے تو نہیں مر رہے ہو آپ کے بچے بیمار تو نہیں ہیں صرف کرونا کے آنے سے حارون بھائی دوسری بیماریاں بائیکارٹ پہ نہیں چلی گئی ہیں جو بیماریاں ہیں وہ ہیں کچھ تو ریگولر مریض بھی ہیں آپ اوپی ڈیز بند ہیں آپ ڈاکٹرز کو جو کمپلیٹ سیفٹی کٹس دیں کہ ان کا ڈر نکلے وہ لوگوں کو چیک کریں دوسری بیماریوں سے لوگ مر رہے ہیں دوسری بیماریوں سے لوگ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ جو مسئلے ہیں سہت کے علاوہ بھی تو بہت زیادہ آپ یقین کریں کوئی گاؤں میں کوئی منتخب نمائندہ جو آپ کو نظر آتے ہیں الیکشنز میں ان کا جو چھوٹے چھوٹے جو ان کے نمائندے ہوتے ہیں ہر گاؤں میں ان کا کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جو الیکشن میں سب سے زیادہ جو ان کا فرنٹ مین ہوتا ہے نہیں نظر آ رہے ہیں چیک ہے اگر تو فلائی تنظیموں نے اور لوگوں نے مخیر حضرات نے اپنے طور پر لوگوں کی خدمت کرنی ہے تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس گورنمنٹ کی ضرورت ہے چیک ہے اچھا جو ہمارا ظلہ ہے وہ پاکستان کی حدود کے ساتھ ساتھ ہے آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے گجرات میں سب سے زیادہ کرونا کے کیس جو ہیں وہ نوٹ ہوئے ہیں تو ایسے میں ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے حارون بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمیں بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے ہماری ایڈمنسٹریشن جو یہاں لوکل ایڈمنسٹریشن ہے ہماری وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے اس میں ہمیں اگر ہمارے ایسی بمبر جو ہیں سردار مغل فیصل مغل صاحب جو ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں بہت کام کر رہے ہیں ہر جگہ پہنچے وقت نظر آتے ہیں ایڈمنسٹریشن میں فیصل صاحب بھی نظر آ رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنے طور پر بہت کوشش کی یہ کرنے کی لیکن میں پھر آپ کو بتاؤں گی اگر گجرات متاثر ہے تو ہمارا بمبر بھی متاثر ہے لیکن کچھ پیشنٹ یہ جو ہمارا بورڈر ایڈیا ہے تقریباً سو کلومیٹر پاکستان کے ساتھ ہم اٹیچ ہیں اس پہ جگہ جگہ صرف پولیس اور انتظامیہ ہی نہیں ہیں ہر ایڈیا کے ہر گاؤں کے اپنے جو لڑکے مقامی طور پر وہ دن راہ ڈیوٹیز کر رہے ہیں رضاکار کے طور پر فری میں کر رہے ہیں اپنے اپنے علاقے کو سیف کرنے کے لئے کر رہے ہیں لیکن کچھ گیپس بھی اس میں ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر جو ڈائیلیسل سینٹر میں جو پیشنٹس آتے ہیں جو جن کی ٹیٹمنٹ بورڈر پہ جو لوگیں آکے وہاں سے آتے ہیں بلکہ وہاں سے آتے ہیں لیکن اب یہ ہوا ہے کہ لاؤڈاؤن کی وجہ سے ان کے لیے بھی مسائل بیدا ہو گئے ہیں بہت مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں میں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ صرف کرونا بہت بڑا مسئلہ نہیں باقی بیماریاں کہیں بھی نہیں گئی ہیں باقی بیماریاں اپنی جگہ موجود ہیں بلکہ جتنے پرائیوٹ بڑے ہسپیٹلز ہیں بند پڑے ہیں ان کی اوپیڈیز بند ہیں لوگ بہت سفر کریں کیا اس کے لیے گورنمنٹ کو نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی مربوط لائے عمل بنانا چاہیے اس کے لیے ٹھیک ہے آپ نے رضاکاروں کی بات کی آپ مجھے یہ بتائیں یہ جو ہماری سماجی تنظیمیں ازاد کشمیر میں اس وقت کام کر رہی ہیں اور یقین کریں کہ واقعی ان کا کام نظر آ رہا ہے کیا آپ کو بھی نظر آ رہا ہے جی بالکل میں ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں صرف انہی کا کام نظر آ رہا ہے حارون بھائی اگر نظر آ رہے تو فلائی تنظیمیں مخیر حضرات اپنے طور پر جس طرح بڑنگ میں ہماری اصلاحی کمیٹی ہیں انجبن غلامان رسول جو اپنے طور پر کام کر رہی ہیں الخدمت فاؤنڈیشن اور سیول ڈیفینس یہ جو کر رہی ہیں میں ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں ان کو سلام پیش کرتی ہوں جو بھی کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اللہ ان کو اور اس چیز کا عجر بھی دے ان کو طاقت بھی دے کہ مزید لوگوں کے خدمت کر سکیں اگر ہم لوگ کر رہے ہیں ہاں یہ بات ہے ہمارا کام اگر نظر نہیں آرہا تو وہ اللہ اور ہمارے درمیان ہیں ہم لوگ تو اپنے ایریا میں اپنے لوگوں کو جو دے رہے ہیں بغیر کسی میں نے آپ سے کہا ہے کہ فوٹو سیشن کے دے رہے ہیں ٹھیک ہے فلائی تنظیم میں تو چلیں اگر وہ کر رہی ہیں فوٹو سیشن ہو رہے ہیں تو یہ بھی موٹیویشنہ لیے کہ اگر کوئی ایک اس کو دیکھ کے کیا پتہ لوگوں کو موٹیویشن ملے اور لوگ کسی کی مدد کر سکے لیکن یہ صرف لوگوں کا مسئلہ نہیں میں پھر سے کہوں گی کہ حکمران جو ہے یہ جو ریاست ہوتی ہے ماں کا کردار ادا کرتی ہے یہ کام ریاست کا ہے ٹھیک ہے ریاست کو اس پہ فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے اگر نہیں لیں گے تو کرونا کو لوگ بھول جائیں گے حارون بھائی یقین کریں کرونا کو لوگ بھول جائیں گے لوگ بھوک سے مریں گے ابھی پچھلے دنوں انہوں نے بڑے بڑے منصوبے ترقیاتی منصوبوں کے افتتاع بھی کر دیئے انہوں نے آنانس بھی کر دیئے اس وقت ہمیں سڑکوں کی ضرورت نہیں ہے اس وقت ہمیں پلوں کی ضرورت نہیں ہے اس وقت ہمیں یونیورسٹی اور کالیجز کی ضرورت نہیں ہے اس وقت جو ہمارا کرنٹ ایشو ہے ہمیں اس پہ لوگوں کو امداد پہنچانے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے لوگوں کی بھوک مٹانے کی ضرورت ہے ان کی بیماریاں ان کی یقین کریں میں پھر آپ کو کہہ رہی ہوں کہ حالات بہت خراب ہیں بہت سنگیر ہیں لیکن ہمارے حکمرانوں کو کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے ٹھیک ہے آپ تو گورنمنٹ آف ازاد کشمیر سے بہت زیادہ نراز لگتی ہیں اگر یہ تنقید برائے اصلاح ہے تو آپ کیا تجاویز دینا چاہیں گی ہمارے پلیٹ فارم سے بلکل میں اگر نراز ہوں تو نرازگی ہمارا حق ہے اور یہ تنقید برائے تنقید نہیں ہے یہ تنقید برائے اصلاحی ہے کیونکہ اگر یہ تنقید ہوتی تو یقینا آپ بھی مجھ پہ انگلی اٹھائیں گے کہ نہیں گورنمنٹ نے تو یہ یہ کچھ کیا ہے آپ اس کو کیوں نہیں آگے کر رہے گورنمنٹ نے صرف ہاں میں نے دیکھا ہمارے فاروق حیدر صاحب نے کہا ہے کہ بھئی ہر ڈسٹرک میں پچاس بیٹ کا ایک ہسپیٹل بنا دیا جائے کہ نیکسٹ اگر کوئی اس طرح کا کوئی وائرل انفیکشن ہو تو اسے بچائے جائے میں فاروق حیدر صاحب سے کہوں گی کہ خدارہ صرف ہسپیٹل کی نہیں جو ہسپیٹل میں آنے کے لیے جو زندہ انسان ہے پہلے ان کو سیو کرو آپ ہسپیٹل تو بہت اچھا کر رہے ہو آپ ایک طرف تو آپ نے لگ ڈاؤن کپلیٹ لگ ڈاؤن کر دیا ایک طرف ہسپیٹل کی طرف آ رہے ہو آپ یہ بتائیں کہ جو کرونا کے علاوہ جو بھوک سے مریں گے ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہو اس کے لیے آپ تمام پارٹیز بل کر کوئی لاحی عمل بنائیں میری تو ریکویسٹ ہے آپ سے خدارہ سیاست چھوڑیں تمام پارٹیز جتنی بھی یہاں ہے ہماری آزاد کشمیر کی جتنی پارٹیز ہے خدارہ اس وقت ایک ہو جائے ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے عوام کے لیے عوام نہیں رہے گی تو ہم ووٹ نہیں لیں گے تمام پارٹیز سے کہہ رہی ہوں میں اپنے لیے نہیں مجھے ابھی تک کسی نے ووٹ نہیں دیا نہ مجھے کسی کی ووٹ کی ضرورت ہے نہ میں کہوں گی کہ مجھے میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ووٹ تو آپ نے انہی غریب عوام سے لینا ہے نا آپ کے پاس تمام لسٹیں موجود ہیں آپ ان تک پہنچائیں امداد پہنچائیں میں بار بار کہہ رہی ہوں امداد پہنچائیں لوگوں تک ان کے گھر تک ان کی بغیر ان کی عزت نفس کو مجروع کرتے وہ ان کے گھروں تک راشن پہنچائیں ٹھیک ہے خارم بھائی پھر جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ بارڈر لائن پہ جو ہر گاؤں کے بچے لڑکے نوجوان جو ہیں وہ بیٹھ کے اپنی ڈیوٹیز کر رہے ہیں وہاں پہ مکمل طور پر چوبیس چوبیس گھنٹے ڈیوٹیز کر رہی ہیں ان کے لیے جو فلائی تنظیمیں ہیں انجمن غلامان رسولیں ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام یہ چھوٹی چھوٹی تنظیم ہے خود اپنے طور پہ کر رہی ہیں اب جب یہ سب کچھ اپنے طور پر کر رہے ہیں تو میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گی کہ خدا رہا ان کو سیفٹی کٹس دی جائیں کیونکہ سب سے زیادہ خطرے میں یہی لوگ ہیں جو بارڈر کے ساتھ بیٹھے ہیں اور یہی سے عام دورفت ہوتی ہے لوگوں کی اور یہی سے سب سے گجرات سب سے انفیکٹڈ ہے یہاں بمبر سب سے انفیکٹڈ ہے اور یہ جو بیچ میں بیٹھے ہیں یہ سب سے زیادہ خطرے میں دکٹر کو سیفٹی کٹس دیں آپ ان لڑکوں کو دیں جو یہاں بارڈر لائن پہ بیٹھے ہیں تاکہ مزید یہ نہ پھیلے لاگ ڈاؤن تو ہم کر رہے ہیں لیکن اس کے آفٹر شاکس جو ہیں وہ بہت خطرناک ہوں گے لوگوں کے لیے تو میں چاہ رہی ہوں کہ گورنمنٹ کو یہاں بھی وہ کرنا چاہے اور حارم بھائی میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گی کہ میرے جتنا بھی میں نے انٹرویو دیر اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے as it is جو میں بورڈ رہی ہوں آپ نے وہ تمام جو ہے وہ دینا ہے آنر کروں گا آنر سارا یہ وقت دوبارہ اللہ کرے کسی پہ بھی نہ آئے لیکن یہ بہت مشکل گھڑی ہے اس میں ہمیں ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط کرنے ہوں گے میری باتوں سے کسی کو نراز ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے ہم بولیں گے انشاءاللہ بار بار بولیں گے جہاں آپ غلطی کرو گے ہم آپ کو ٹوکیں گے جہاں ہم غلطی کریں گے آپ ہمیں ٹوکو ہم اسی طرح یہ کیونکہ ریاست جو ہے یہ جو گورنمنٹ ہے وہ صرف ایک پارٹی کی نہیں ہے اگر آپ وزیر آزم ہو تو آپ ہم سب کے وزیر آزم ہو ٹھیک آپ تمام پارٹیز کے وزیر آزم ہو پورے آزاد کشمیر کے وزیر آزم ہو اس وقت آپ موجود ہو تو خدا راپنی ڈیوٹی پہچانو ٹھیک اپنے رول کو پلے کرو نظر آو آپ اچھا ڈٹساہبہ آپ خواتین ونگ سے ہیں آپ کرونا وائرس سے بچاؤ پر خواتین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی جو بلکل میں خواتین سے یہی کہوں گی کہ جو سب سے بڑی ذمہ داری ہم خواتین پر ہے ہم اپنے بچوں کو سیف کرنے کے لیے ہم بلا ضرورت گھر سے نہ اپنے بچوں کو نکال لیں گے آپ نے جو ہمارے مرد حضرات ہیں ہم ان کو مجبور نہ کریں کہ وہ کسی کام اگر تو بہت زیادہ ضروری نہیں ہے تو گھروں سے باہر نہ نکلیں کرونا کبھی بھی آپ کے گھر نہیں آئے گا اگر آپ خود لے کے نہیں آگے میں خواتین سے کہوں گی سب سے بڑی ذمہ داری آپ پر ہے خدارہ اپنے بچوں کو گھروں میں رکھیں اپنے مردوں کو گھروں میں رہنے پر اگر بہت زیادہ ضروری نہیں ہے تو گھر سے باہر نہ نکلیں چھیک ہے جی ناظرین آج آپ نے ڈاکٹر مریم صاحبہ کی تنقید وری گفتگو سنی اللہ کرے جو گیپس ہیں وہ جلد پورے ہو جائیں کرونا ایک وبا ہے اس کا ہم سب کو مل کر مقابلہ کرنا ہے اگلے پروگرام تک اپنے مذبان حارون رشید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ